جو اسلامی بھائی حفاظتی امور پر مقرر ہیں ان کی ان حفاظتی امور میں یعنی حفاظت کے کام کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ میں شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور تحفظ فراہم کر رہا ہوں کہ حفاظت یہ حکم شریعت ہے اپنی جان بچانا بھی ضروری ہے سامان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور چونکہ اس کی ڈیوٹی ہے اگر وہ عجیر ہے پھر تو یہ کہ اپنے اجارے کے مطابق میں حلال روزی کماؤں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا پھر یہ کہ بداخلہ کی نہیں کروں گا بعض شکایت ہوتی ہے بداخلہ ہوتا ہے اب بداخلہ کی کی وہ اگرچہ وجہ بتاتا ہے کہ اس طرح بھائی اڑی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں زد کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اڑی کریں زد کریں لیکن اس کو بداخلہ کی نہیں کرنی چاہیے اس کا منصب بداخلہ کی نہیں ہے کہ یہ اس طرح مسلمان کی زلازاری یہ شکار ہوگا گناہگار بھی ہوگا اور اپنی تحریک کو بھی بدنام کرے گا اپنا اپنا منصب ہوتا ہے میں نے ایک واقعہ بہت پہلے دیکھا تھا دعوت اسلامی کے پہلے آشورے کا دن تھا اور میں یہ اتنا پرانا واقعہ ہے کہ آپ میں سے اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی غالباً اس وقت تو ہمارا گھر جو تھا وہ گو گلی ایک اولڈ سیٹی ایریا میں ایک علاقہ ہے وہاں ہم رہتے تھے آشورہ تھا آشورے کا بھی دوپیر والا حصہ تھا تو میں گھر کے برامدے میں کھڑا تھا وہاں سے کوئی تازی ہے وغیرہ تو گزرتے نہیں تھے وہ روڈ پر پیچھے جو کچھ ہوتا تھا روڈ پر ہوتا تھا جو نظر نہیں آتا تھا تو ایک دم سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے گلی میں ہماری گلی کے قریب اور پیچھے ان کے پولیس تھی پتا چلا کہ کوئی انگامہ روڈ پر ہوا تھا اس میں دور سے میں دیکھ رہا تھا دور سے ایک نوجوان نے پولیس کی ٹیم پر پتھر پھینکا اب ان میں ایک آدمی تھا پولیس میں جو سادہ بیس میں تھا اس سادہ بیس والے آدمی نے وہ پتھر جو تھا اتنا بڑا پتھر وہ اپنے بہت ہی انہیں کہ انہیں کہ سموثلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دم اس نے بلا تکلو اس کو کیج کر لیا بول کی طرح میں تو دیکھتا رہ گیا میں نے کہا یہ ہاتھ گوشت کے ہیں یا چمڑے کے ہیں کہہ ہی کہی ہیں اس نے پتھر کیج کر لیا زور سے پھینکا ہوا پتھر کیج کر لیا تو میں نے فوراں میرے ذہن میں آگیا کہ یہ اتنا مضبوط آدمی یہ سٹیل میں نے کوئی یہ پتھر جب اس نے کیج کر لیا تو یہ نشانہ بھی اس کا ایسا ہوگا اور اب جس نے مارا اس کے اوپر یہ دے گا تو وہ گرے گا نیچے مگر میں ہران ہو گیا ہمیں دیکھتا رہ گیا کہ وہ پتھر اس نے کیج کرنے کے بعد سائٹ پہ ڈال دیا یوں ہی ڈال دیا مارا نہیں اور وہ مارنے والے باگ گئے تو پھر بعد نے مجھے کسی نے میں نے تذکرہ کیا ہوگا گیا اور میں نے یہ منظر دیکھا یار یہ کیا ہے تو کسی نے کیا ہوگا یہ وہ پولیس کا فلاں افسر ہوتا ہے وہ ایس ڈی ایم اب مجھے ایس ڈی ایم بھی میں نے پہلی بار سنا تھا میں نے ایچ ڈی ایم سمجھا تھا میں ایچ ڈی ایم پتا نہیں تھا مجھے بہت پرانی بات ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ ایس ڈی ایم کہتے ہیں یہ ایک افسر ہوتا ہے پولیس کا لے والے اس کا تو پھر یہ کہ میرا اپنا ذہن بنا کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ چونکہ ایس ڈی ایم تھا پولیس کا افسر تھا تو یہ چھوڑپن اور پتھر مارنا یہ عوام کا کام تھا اس کا کام تھا قانون نافذ کرنا اگر یہ پتھر مارتا نا اس کو تو یہ قانون کی گریفت میں آ جاتا کہ تمہارا کام اس کو گریفتار کرنا تھا نہ کہ اس کو مار ڈالنا یوں مطلب یہ انہیں کہ سمجھ آئی نا کہ اگر سیکورٹی پر متعین ہمارا اسلامی بھائی چاہے عوام اس کے ساتھ بتتمیزی کریں ہڑا اڑی کریں برا بھلا کہیں اس کو برداشت کرنا ہوگا اور اسی ایس ڈی ایم کی طرح کہ نہ اس نے گالی نکالی نہ ان کے پیچھے مطلب نے کہا اس نے کوئی ہڑا اڑی کی نہ پتھر مارا کچھ بھی نہیں وہ بھاگ گئے بسات میں نہیں ہے پتھر مار کے وہ گرا سکتا تھا نہیں گرا تو آپ کو بھی یہی کرنا وہ اپنی بولی بولتے ہیں اپنی بولی بولتے ہیں چیکنگ آپ نے کرنی ہے اتنا تو آپ نے بولنا ہے کہ اس کے بغیر میں اندر جانے نہیں دوں گا وہ لاکھ مطلب نے گاڑا اڑی کرے آپ جانے نہیں دیں اس کو روکیں کہ ہمارا بند یہ پروسیجر جب تک پورا نہیں ہوگا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اور اس طرح کی عدی تو میرے گل ہزاروں لاکھوں میں کوئی کرتا ہوگا اب تو تقریباً لوگوں کا ذہن بن گیا کہ بھئی یہاں چیکنگ ہوتی ہے اب شروع میں یہ بہت پریشانیاں تھی لوگ ناراض ہوتے تھے مجھ پر بھی ناراض ہوتے تھے ٹھیک ٹھاک ناراض ہوتے تھے آہستہ 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 سب کا ذہن بنتا چلا جائے بعض جگہ مجھے تلخ تجربے بھی ہوئے اس میں برا بلاکہ ہے میری دلازاریاں بھی کی ہیں آہستہ 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 الحمدللہ ترقیبیں بند اب اب کوئی سے ناخوشگوار واقعے اس تعلق سے سننے کو نہیں مل رہے کہ کوئی مطلب ہے چیکنگ کی تو بزن ہو گیا اب بہت تیم سے سنانی ہے تو اس لیے عجیر جو ہیں یا جو بھی حفاظ دی امور کے ان میں ایک تعداد یہ ہوتی ہے کہ ہر دماغ زیادہ اس طرف وہ نرم مزاج اور انہیں کہ وہ جس کو کیا بولے شریف بولیں کیا بولیں اس طرح کے لوگ اس لائن میں کم جاتے ہیں تھوڑا ہڑا اڑی اور مارک اٹھائے کا ذہن زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرف اس کا رخ زیادہ ہوتا ہے زبان بھی تیز ہوتی ہے تو اس لیے ان کو چاہیے کہ حفاظ دی امور والے سائن بھائیوں کو کہ دوسرے سائن بھائی ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہیں آپ ہر مہینے دو بار تین تین دن سفر کیا کریں تاکہ مطلب آپ کی پالش ہوتی رہے لیکن جو اجارے والی ہیں ان کو یہ نہیں کہہ رہا وہ اپنے جو بھی مجلس کی طرف سے جدوال ملہ اس کے مطابق کریں اس کے علاوہ جو حراقین ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اجیر نہیں ہیں وہ مہینے میں دو مرتبہ مدنی قابل کیونکہ ان کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے زیادہ ان کی پالش ہوگی تو پھر یہ نرمی کریں گے کیونکہ اپنے کو چلا نہیں ہے دعوت اسلامی یہ ہو گیا تو میرے بعد شکاہت اپنے کو بحش کریں ہمیں اپنے وہ جو بھی دائرہ اس سے باہر نہیں ہونا اخلاقی دائرے کے اندر ہی رینہ ہے جب ہی ہم کام کر سکتے ہیں ہم نے اگر اس نے آستین چڑھائی تو ہم نے ہاتھ رکھ دیا اس سے پہلے کہ وہ رکھے ہیں ہم کام دھوڑی کر سکتے ہیں ہم نے کوئی یہاں قوت کا مظاہرہ تھوڑی کرنا ہے ہمیں تو آجزی کرنی ہے دین آجزی سے پھیلے گا اس لئے حفاظتی امور کستے ہیں بھائیوں کو بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے مسلمانوں کی دلازاری سے ہر صورت میں بچنا ہے کہ دلازاری دیکھو جہنم کی حق داری ہے دلازاری میں اس لئے مسلمان کی بے جا دلازاری جو ظلم کی حد میں داخل ہو جائے اس سے ہر حال میں آپ کو بچنا ہے اگر کر لیے تو اللہ سے بھی توبہ کریں اور صرف توبہ کافی نہیں ہے جس 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 مسلمان کی دلازاری کی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہے اس کو راضی بھی کرنا ہوگا چھوٹے باپ کا بننا ہی پڑے گا کہ میری ویلیو ختم ہو جائے گی میرا روب اڑ جائے گا تو ایسا روب گیا چولے میں جو دوزق سے نہ بچا سکے تو ہم کو روب اور ویلیو نہیں بنا نہیں ہم کو مطبع رب تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں اس کے حبیب کو خوش کرنا ہے تو اس کے لئے مطبع کہ آجزی کرنی پڑے گی کہ اس کا دروازہ آئے نا وہ تھوڑا نیچے یوں کر کے جھک کر رضا کے دروازے میں داخل ہونا ہے یوں کر کے ہڑی سے رضا کے دروازے میں ہم داخل نہیں ہو سکتے تو سر ٹکڑا جائے گا پاش پاش ہو جائے گا تو نرمی پیار آجزی اور جھکنے والی کیفیت ہونی چاہیے جھکانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے اور جتنے بھی استعائی بھائی حفاظتی امور سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمت مرض ہے کہ اگر پڑ بھی لیا ہے تو ایک بار پھر ظلم کا انجام یہ رسالہ ضرور پڑھ لیں کہ اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ سختی بوت کرتے ہیں یہاں کی بھی شکایت ملتی ہے مجھے کہ بعض اوقات یہ جھاڑ دیتے ہیں تو اگر کوئی پتا چلے کہ جھاڑنے کی عادت ہے اس اجیر بواب کی تو مروانی کر کے اس سے ہاتھ جوڑ کر آپ معافی مانگ لیں اس کو فارق کر دیا کیونکہ ہم کو دعوت اسلامی شلانی ہے آپ چیک پورا کریں اس کے ناخون کے اندر بھی دیکھ لیں کچھ نہیں چھپایا تو نہیں ہے یہاں ایک مبالغہ کر رہا ہوں اس کے بال وال کو چیک کریں کوئی بارو تو نہیں چپکا دیا یہ بھی مبالغہ ہے سمجھانے کے لئے چیک سب کچھ کریں لیکن ظلم نہیں ہونا چاہیے زیادتی نہیں ہونی چاہیے ڈاٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ گھورنا عیزہ دینے والی نظروں سے پھنکارنا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے چہرہ جو ہے بے شک چلو آپ اگر مسکرانا نہیں آتا آپ کو نہ صحیح پھولا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے خار والا بلکہ نورمل رکھیا سنجید کی کسان جیسے ہوای جاز میں کرتے ہوای جاز میں ائرپورٹ پہ جن کو جانے کا ہوا ہوگا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو ان لوگوں نے جھاڑا ہو برابر چیک کرتے ہیں میرا امامہ تک اتار کے چیک کیا ہے ایسا بھی ہوئے بعض وقت نہ مجھے غصہ آیا ہے مجھے پتا ہے کہ میں غصہ کروں اس نے میری ناکٹ نہیں کہ مولانا ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ باق لاکھوں گے آپ ہی اگر اس طرح ہڑا اڑی کریں گے تو بھی پون نہیں کریں سمجھتا ہوں میں بھی کہ اس کی ضرورت ہے اس کو شک کر رہی امامہ بھی چیک کر رہے میرے کو بعض وقت کمروں میں لے جا کر وہ سب جہبیں اور خالی کروائیں چیک کیے تو اپنے بالکل نورمل ہی رہنا ہے کہ میں ذرابی اڑی کی تو اس کو شک پڑے گا کہ یہ کیوں ہے مطلب اڑی کر رہا ہے تو پھر سکیننگ کریں گے جسم کی بدن میں بھی تو بم ہوتا نا جی ہاں ابھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے ملک کا نہیں ہے باہر کا ہے اور اس نے کوئی تھا وانٹیڈ اس نے کہا میں ملک کے شہزادے کو اپنی گریفتار ہی دوں گا وہ اگر آئے تو ملک کا شہزاد آیا بلکل جو بھی ہے تم چیکنگ کر لے سب بلکل ہر چیز نکال لی اب یہ شہزادے گریفتار کے لئے بڑے آگے تو وہ پھٹ گیا وہ آدمی اب اس میں یہ پہلا تجربہ تھا غالبن اس کا رونگ نمبر یہ تھا کہ اس کے اندر بدن کے اندر کاٹ کر اس کے اندر وہ آتش گیر مادہ ڈالا گیا تھا اور اس کا رخ نیچے رہ گیا تھا وہ تو پھٹا گیا وہ زمین کی طرف پھٹا کچھ زخمی ہوئے کوئی مرا نہیں اب بدن کے اندر کاٹ کر آپریشن کر کے ٹانکے لگا کر ان لوگوں نے اندر بم بھر ڈال دیا کہ وہ چیکنگ میں آئے نہیں اب جہاں ایسے ایسے دنیا میں تجربے ہو رہے ہیں ٹیلی فون کی سم کے اندر بم آ جاتا ہے سم اب ایسی صورت میں کیا کرے کہ جس کی جان خطرے میں وہ حفاظت کرے اپنی تو کہا جائے کہ یہ مغرور ہے بے بے رحم ہے تو مریضوں پر رحم نہیں آتا کیا کرے آپ بتاؤ کیا کرے اس لئے مطلب دائریک کسی پر ہر ایک سے ملنا واجب تو ہی نہیں بلکہ یہ تو ویسے پہلے سے عداب لکھے ہوئے حدیثوں میں بھی اس طرح کے مضامین ہیں کہ جب کوئی دستک دے اور گھر والا اگر جواب نہ دے تین بار دستک دی دو بار دی سلام کیا نہیں آیا جواب تو خوشی خوشی چلا جائے کہ وہ کام میں ہوگا اس کو نہیں ملنا ہے تو بھی ہے کہ کسی پر اس طرح ملاقات ہے مسلط کرنا آڑی کرنا اور پھر برا بھلا بولنا کہ وہ مطلب رحم نہیں آتا ہم اتنی دورس جائے ہیں ان کو خیال لگنا چاہیے ہماری یہ یہ خدمات ہیں ہم سے بھی نہیں ملتے تو اس کا مطلب آپ نے اس لئے خدمات کی ہے کہ آپ سے ملاقات کیجئے تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا اس لئے وہ صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور میں تو آج سے نہیں برس ہو جانا کرتا میں میرے سے ملنے کے لئے مہربانی کر کے کوئی سفر کر رہے ہی نہیں ملاقات ہو گئی تو ہو گئی بعض اوقات لیکن اکثر نہیں ہو رہی صورت نہیں بنتی مجبور یہ انہیں ایسے احلات ہو گئے کہ جس کی جان خطرے میں ہو گئی جس کی جان واقعی خطرے میں اور ہر طرح سے خطرے میں ہو اس کا اس کی صحیح سیکیورٹی یہ کہ وہ نہ کہیں آئے نہ جائے نہ کسی کے پاس جائے نہ کسی کو اپنے پاس آنے دے یہ ایک ہی واحد اس کی سیکیورٹی یہ ایک بھی اس کے پاس نہ آئے تو وہ کافی محفوظ ہے ایک کو لائے گا دو کو لائے گا تیسرے کو لائے گا چوتھے کو لائے گا تو کوئی نہ کوئی پھر اس میں رونگ نمبر لگ جائے گا کیسے کیسے روپ میں آ جاتے ہیں اڑا دیتے ہیں صحافی کے روپ میں آ کر بھی اڑانے کے کیسے کیمرے ہکون چیک کرے گا کہ اس میں کیا ہے صحافی کا کیمرہ کیسے چیک ہوگا اس کے ذریعے بھی حملے ہوئے ہیں بہت طرح طرح کی واردادیں ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور دنیا میں ہوئے ہیں ہوا ایجاز پورا وڑا دیتے ہیں اسے بھی واقعات ہوئے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد